بلا شبہ یہ کمرے میں بیٹھ کے چند لوگوں کی بنائی ہوئی قوانین ہیں اصلاحات ہیں اور جس طرح میرے کلیگز نے بھی کہا کہ جتنی جلدی میں بنایا گیا ہے تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ جلدی میں بنایا گیا ہے لیکن بڑی دیر کی مہربان آتے آتے بہت سالوں پہلے اس طرح کے کام ہو جانے چاہیے تھے جبیریہ زفر صاحبہ مختصر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن السین بہت شکریہ سپیکر صاحب سبھی دلیلیں سنبھال کر بھی میرے وکیلوں یہ سوچ لینا وہیں پہ میری شکست ہوگی جہاں بھی میرا بیان ٹوٹا اور جناب سپیکر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بیان بارہا ٹوٹے ہیں وقتن فوقتن ٹوٹے ہیں گاہے با گاہے ٹوٹے ہیں اس معزز زیوان نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی یہی کہوں گی اور اپنی بات پہ قائم ہو کہ ہم لوگ اپنی بے توکیری کے اپنی بے حرمتی کے خود ذمہ دار ہیں ہم اس ایوان کی اور آئین کی بالا دستی قائم رکھنے میں ناکام ہوئے ہیں ہم نہیں اختیارات کی غلط منتقلی کی ہے ہم نہیں دیر کی ہے اچھے قوانین بنانے میں اور ہم نہیں وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کیے تاکہ سمت کا صحیح تائین ہو سکتا میں نے جناب سپیکر یہ رپورٹ پڑی ہے بلا شبہ یہ کمرے میں بیٹھ کے چند لوگوں کی بنائی ہوئی قوانین ہیں اسلاحات ہیں اور جس طرح میرے کلیگز نے بھی کہا کہ جتنی جلدی میں بنایا گیا ہے تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ جلدی میں بنایا گیا ہے لیکن بڑی دیر کی مہربان آتے آتے بہت سالوں پہلے اس طرح کے کام ہو جانے چاہیئے تھے جو ویسے سیاست میں آپٹکس کی بات کی جاتی ہے تو آپ کی آپٹکس کے لئے بھی درست نہیں ہے کہ اس موقع پہ آکے اس طرح کی صلاحات کی جا رہی ہیں تو گمان تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی پریشرائیس کرنے کی بات کی گئی ہے لیکن میں یہ سمجھ کیوں سپیکر صاحب کیا وہ دور نہیں رہا کہ کسی کو کسی چیز سے پریشرائیس کیا جا سکے میں نے ہمیں گمان یہ تھا کہ اس میں غالباً کوئی ایسی چیز نہ ہو جو عدلیہ کی آزادی کے آڑے آ رہی ہو جو ان کی خودمختاری پر سوالیاں نشان بن کے نہ آئے کو اعتراض نہ ہو کیونکہ ہم بحثیت ممبر پارلیمنٹ جس طرح ہم اپنی آزادی خودمختاری کی اور ایوان کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تمام اداروں کی بھی اتنی زیادہ فکر ہے لیکن اس میں جو لائیس پروٹیکشن کے حوالے سے اور باقی جو کا اس میں صلاحات کی گئی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں میں پھر یہی کہوں گی کہ دے ضرور ہوئی ہے ٹائمنگ درست نہیں ہے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی لیکن میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کی کافی ڈیٹیل میں بھی اس کو دیکھا ہے جب سے یہ ہمارے پاس آئی ہے اور اچھا ہوتا کہ اگر اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کر لیا جاتا اور جس طرح ہم آج عدلیہ کے کچھ لوگوں پہ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب یا کچھ لوگوں کے لیے نظریں بچھا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو تو ہمیں یہ نوبت ہی نہ آتی ہے کہنے کی کہ ہم اس نہج پہ ہی نہ پہنچتے ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پہ پہنچایا ہے آج ہم اداروں کے جب بات کرتے ہیں اور میں اس موضوع زیوان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور میں التماس بھی یہ کرنا چاہوں گی پرائیم میسل صاحب کی موجودگی میں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اس سیوان کا جو حقیقی کام ہے اور اس سیوان کی جو عزت اور تقریم ہے وہ ہم اس کو بحال کر سکیں اور ہم مزید قوانین ایسے بنا سکیں جو اس سیوان کی مضبوطی کے لیے اور بالا دستی کے لیے بہت شکریہ اور صرف ایک بات کہوں گی کہ جن کا دین پیرویے کذب و ریا ہے ان کو حمد کفر ملے جرت شمشیر ملے اور جن کا سر منتظرے تیہ جفاں ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے شکریہ محترمہ شیری رحمان صاحبہ محمد شکریہ سکر صاحب اختصار سے بات کروں گی اور کوشش کروں گی کہ بل پر ہی جو آپ کے سامنے اس وقت ہے اور موزے زبان کافی دو دن سے ڈیبیٹ کر رہا ہے پرائم منسٹر نے مربوط اور مضبوط ایک کلیر ہمارے سامنے صورتحار پیش کی ہے دوسرے ممبران نے بھی بات کی ہے ایک بات میں جو کہنا چاہوں گی پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ انہوں نے جب کہا کہ کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے جو میرا فیصلہ ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے کولیجر ڈیسیشن میکنگ کی کہ جو باؤنڈ نہیں ہوئے لیکن آپ ہر فیصلہ اپنے سارے ایوان اپنے ہاؤس آف منسٹرز کے ساتھ فیڈرل کیابینٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی حیثیت ایک اور ہوتی ہے اس کا ایک پاور ایک اور ہوتا ہے اور پھر اس کی ایکسیپٹیبلیٹی اکراؤس در بارڈ خاص طور سے کوئلیشن گورنمنٹ میں ہوتی ہے اب جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے جی فرد واحد اور پاورز ٹو ون پرسن اور امپیریل سپریم کورٹ یہ باتیں میں نے یا آپ نے یا اس اہوان نے نہیں کہیں ہیں سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی اور اس صورتحال میں یہ باتیں بنچز کے اندر سے آ رہی ہیں جو ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح کی ڈیوائیڈڈ اور تقسیمی صورتحال دیکھئے یہ نہ بنچز کے لیے اچھی ہے نہ عدالتوں کے لیے اچھی ہے نہ ملک کے لیے کیونکہ دیکھیں قانون کی حکمرانی اس اہوان کا حق ہے اور قانون سازی اس اہوان کا حق ہے جو آج اسرٹ ہو رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس بل کے حوالے سے جو خدشات لوگوں نے اور میڈیا نے باہر کیے ہیں اس میں یہ کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اثر اندازی کی بات ہو ہاں یہ ضرور بات ہے کیونکہ اس کا اپنی ایک جنی ہوتی ہے ایک سفر ہوتا ہے بل کا لیکن جب پارلمان اس وقت اپنی سوورنٹی اور اپنی سوورن حق کو ایکسرسائز کر رہا ہے جو ایک بہت پرانی ملک میں اس پر شور مچاوا ہے چالیس سال سے یہ شور مچ رہا ہے جنرل زیاں الحق کے ٹائم سے یہ شور مچ رہا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ وین شہید ظلف کالی بھٹو وز انڈر ٹائل ٹو ججز و موڈ ڈاوٹ ٹائل وز ڈیلیڈ انٹل جوڈیشل اسیسنیشن ایک کو ریٹائر کیا گیا پورے پورے سیزن کے بعد اور پھر ایک بیمار ہوئے تب بیلنس آیا کہ ان کو ان کی مرضی کا ڈکٹیٹر کو آمیر کو ان کی مرضی کا سنٹنس ملتا جی اس کے بعد اس جوڈیشل اسیسنیشن کے بعد جس نے ملک کی تاریخ موڑ دی اور دنیا نے یہ بات سراہی ہے اس کے بعد سپیکر صاحب ہوا یہ کہ جنرل زیان الحق نے یہ پاورز سارے کے سارے بنچ فورمیشن ہیرنگ آف کیسز ایک فرد واحد کو دیئے ہیں It has taken us 43 years but it is time to reverse that law and that is a right of the parliament اس کا یہ قطن مسئلوب نہیں ہوتا کہ یا مکننہ یا پارلمان ترسادم چاہتا ہے آج میں دیکھ رہی ہوں اس صبح سے ریپورٹس کے جی پارلمان ڈائریکٹ تسادم میں ہیں آہ آلہ آگلیا کے ایسا بالکل نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پارلمان نہیں چاہے گی خاص طور سے ایک ذمہ دار پارلمان نہیں چاہے گی کہ ملک میں ایسے وقت میں جہاں حیجانی کیفیت ہے کہ ہم آر لے جائیں اس وقت پارلمان کو کسی تسادم میں نہیں پارلمان اپنا دائرے اختیار میں اپنا حق استعمال کر رہا ہے مکننہ بھی چاہتی ہے کہ صورتحال امن امان کی ہو اس وقت سب سے اہم اشہ ہمارے لیے عبام کے لیے سیاسی انتشار جو پھیلائے جا رہا ہے اس کے ذریعے ایکنومک جو اقتصادی حالات ہیں وہ سب سے اہم ہیں اس کو حل کرنے کے لیے سیاسی راہ ہموار ہونی چاہیے تو کون سا پارلمان یا مکننہ سپیکر صاحب چاہے گا کہ ہم تصادم میں ہوں تو یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پارلمان اپنے دائرے اختیار میں اپنے حق کو استعمال کرتا ہے تو وہ تصادم میں ہوتا ہے تصادم قطن نہیں ہے نہ یہ حکومت چاہتی ہے سپیکر صاحب بات یہ بھی چلی بھی ہے کہ ہم نے اپنے حق کو استعمال کرتا ہے جو اس وقت بھی لادلا بناوا ہے اور آپ نے یہ بھی میں آخری بات کروں گی کیونکہ میں بل پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں سپیکر صاحب بات یہ بھی چلی بھی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے لاز یہ ہماری مرضی کا کہیں سے لاؤ نہیں ہے ہم تو اس سے بہت اور لاز لانا چاہیے ہمیں لیکن اس وقت بھی وہ فرد واحد جو دندن آ رہا ہے اور پیٹرول بومز لان رہا ہے اور ریاست کو چیلنج کر رہا ہے اور انرکی جیسی کنڈیشنز لانا چاہتا ہے وہ ہم نہیں چاہتے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ سٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں لے کیونکہ وہاں وہ چاہ رہا ہے کہ لاشیں گریں تو ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ لاشیں گریں لیکن صورتحار ایسی بھی ہے آپ کو یاد ہوگا سپیکر صاحب آپ خود اس پولیسرات سے گزر چکے ہیں کہ نیب لاز ہم نے یہاں لاکے ترمیم کی تو کون اس سے مستفیز ہو رہا ہے نیب لاز کہ اس وقت جو ترامیم ہیں وہ ہمارے لئے تو ابھی نہیں ہوئے اس سے تو نائنٹی ڈیز ریمانڈ میں ہوتے لادلے اور ان کے سارے اردگرد کے حواری وہ سب نائنٹی ڈیز ریمانڈ میں ہوتے جس طرح راتوں رات اٹھا کے ہماری خواتین کو لیا جاتا ہے مریم نواز کو ہسپتال سے اٹھا لیا جاتا ہے فریال تالپور کو آدھی رات کو چاند رات کو بکتر بن گاڑی میں ٹیررس کی طرح لے جایا جاتا ہے ہم وہ تنظیم نہیں ہیں جو کسی چیز سے بھاگیں نہ یہ گورنمنٹ کسی چیز سے بھاگریہ چاہے وہ الیکشن ہو یا وہ کسی قسم کی عدالتی کاروائی ہو جسٹس مست بی ڈن سپیکر صاحب بٹ اٹھ مست بی سین ٹو بی ڈن